محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشکر کے ساتھ جہاں پر منافقین کی جانب سے بہت بڑی گداری کا معاملہ پیش آیا اب یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا کہ منافقین مدینہ میں ہی منع کرتے آنے سے لیکن منافقین نے اصل جگہ پر پہنچ کر منع کیوں کیا اور اپنے تین سو افراد حالانکہ دوسری جانب سے تین ہزار افراد تین ہزار کا رشکر موجود تھا مشرقین مکہ کا تین گناہ زیادہ اور مسلمان ایک ہزار تھے منافقین کے سمیت لیکن عبداللہ بن عبی نے چال بازی سے تین سو افرادوں کو میدان جنگ سے واقعی لے لیا منافقت کے ذریعے سے وہ مدینہ میں بھی اس لئے لینا چاہتا تھا تاکہ وہ چھپ کر بیٹھا رہے درست سے لوگ لڑتے رہے تعاقب کرتے رہے اور پھر آخر کار وہ اپنی بہدر کی قصے بھی ان میں شامل کر لیتا لیکن اب عبداللہ بن عبی نے این موقع پر مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی اس وجہ سے کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ جائے یہ نیت تھی عبداللہ بن عبی کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے ذریعے سے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ آپس میں ٹکرانے والے تھے اور تم میں سے ایک ہمت ہارنے والا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی ہامی و ناصر تھا تم لوگوں کا مومنین کا اس وقت جبکہ تین سو افراد سامنے تین ہزار کلشکر موجود تھا عہد کی جنگ میں اور یہاں سے ایک ہی ہزار تھے اور ایک ہزار میں سے عبداللہ بن عبی نے تین سو کو واپس لے دیا اب اس کے بعد منافقوں کے بعد اب مسلمان صرف سات سو رہے گئے یعنی کہ ستی ایک کی ست چکے اٹھائیس اب چار گناہ زیادہ بڑھ گئے مشرقی چار گناہ زیادہ مسلمانوں سے زیادہ مشرقی نے مکہ کی دیداد تھی مقابلہ میں کافر تین ہزار تھے جنگ کا سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا گھوڑے زرائیں جتنی بھی اس وقت جنگی اعتبار سے ساز و سامان ہوا کرتا تھا وہ سب بجھ ان کے پاس مہیا تھا لیکن ایمان باروں کے پاس بہت قلیف دیداد میں تھا بلکہ نا کے برابر تھا ایمانی لشکر کی نظر اللہ پر تھی بس صرف اللہ پر تھی توقع اللہ پر تھا اللہ کا نام لے کر ہی وہ میدان میں قود پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد دشکر کی ایسی صفے سیدھی بنائی کہ پیچھے کی جانب اہود پہاڑ رکھا اہود کا جو پہاڑے وہ پیچھے کی جانب رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشکر اہود پہاڑ کے سامنے صفے آپ نے درست فرمائی تاکہ دشمن کے مقابلے میں اونچی جگہ زیادہ بہتر لیتی ہے اور اونچی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشکر رہا اور اگر کوئی پریشانی آئے تو پہاڑ کا سہرہ لے سکے پہاڑ کی آر لے سکے یا اوپر چڑھ سکے اور اوپر سے حاوی ہونا زیادہ آسان رہتا ہے اور اس کے بعد سامنے دائیں طرف میدان میں قریشی لشکر تھا اہود کا پہاڑ سامنے اہود کے پہاڑ کے نیچے ایمان والو کا لشکر اور سامنے دائیں جانب مشرقی نے مکہ کا لشکر تھا اور بائیں جانب ایک اونچی پہاڑی تھی بائیں جانب سے بھی ایک اونچی پہاڑی تھی ایک اونچی چوٹی تھی جس کو آج جبل رمح کے کہا جاتا ہے در یہ تھا کہ کہیں مکہ لشکر کے گھر سوار اس چوٹی سے آ کر مومنین پر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے اس لیے مسلمانوں کو گیر نہ لیں اس لیے اس پہاڑی پر پچاس تیر انداز بٹھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز صرف تیر انداز کھڑے کے وہاں پر کہ آپ اس چوٹی پر جو آپ بائیں جانب تھی پہاڑ پہاڑ کے سامنے ایمان والوں کو لشکر دائیں جانب تھے مشرقین مکہ اور بائیں جانب جو پہاڑ تھا اس پر پچاس تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کر دیئے اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا کام دشمنوں کو اس جانب سے آگے آ کر حملہ کرنے سے روک رہا ہے کہ یہ تو ہی تھی مشرقین مکہ بروٹین آپ تیروں کی بارش کر کے ان کو روک دیتے تیروں کی بارش کے ذریعے ان کو روکتے رہنا پھر بڑی تاقید سے فرمائے بلکہ تاقید سے فرمائے ان پچاس صحابہ کو جن کو پہاڑ کی چوٹی پر آپ سلسل میں کھڑا کیا چاہے دشمن ہمیں قتل کیوں نہ کر دے یہاں تک کی چیل کوئے ہماری بوٹیاں کیوں نہ نوج دے تب بھی تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا اب انہیں تاقید حکم تھا یہ کہ نیچے کسی بھی حالت میں اترنا نہیں ہے اور اگر آپ دشمنوں کو ہارتے اور ہمیں مالِ غینِمت جمع کرتے بھی دیکھ لیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا کسی بھی حالت میں آپ کو نیچے نہیں آنا جب تک نہ ہم ہی دوسرا حکم جاری کرتے شریک ہونے کے لیے یہاں سے نیچے نہ اترنا ان پچاس آدمیوں پر حضرت عبداللہ ابن جمیر رضی اللہ عنہ کو امیر بقرر فرما گیا جو اس چوٹی پر تھے مشرقین نے بھی صفے سیدھی کی کیونکہ انہیں تجربہ تھا بدر کے واقعات میں بدر کی جنگ بدر میں بدر کی جنگ میں جو کمیہ رہ چکی تھی ان مشرقین مکہ نے جنگ عہد میں صفے سیدھی کرنے کے دوران وہ کمیہ بھی پوری کر دی جو غلطیاں ہوئی تھی ان سے بچنے کا بھی پورا انتظار کیا گیا یہ تھا آج کا سبق انشاءاللہ آئندہ ہم بڑھیں گے جنگ کے شولے اور ایمان والوں کی زبردست کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیدھت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خیلقی محمد و علیہ وصحاب جمعین